ارفان رمضان سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظر جمعہ بیٹھی ہیں ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ کامزن ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو تمام تعریفیں خدا بزرگ وبرتر کے لیے جو وحد اللہ شریک ہے نہ کوئی ثانی نہ کوئی ہمسر درود اللہ محدود محبوب رب الودود راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ آپ کی آل پاک آپ کے جان سار انسار اور اصحاب پر دنمند آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام علی فلامیم یہ ارفان رمضان کی خوبصورتی شام ہے میں آپ کا مزبان محمد عبیس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید خواتین و حضرات آج ایک انتہائی اہم موضوع کی طرف ہم نے آنا ہے آج میرا بڑا دل ہے کہ میں آپ کی شخصیت کی حوالے سے سنوں کسرت سے سنوں اور آج بہن بیٹیوں کو بچوں کو ایوین ماہوں کو یہ بیغام دوں کیا میار ہونا چاہیے کیا مثال ہونے چاہیے اگر اس سے قبل میں ایک ذاتی حیثت میں یہ بات ضرور کہہ دوں ہم نے یہ کل سنا بھی اور اس کے بعد پیچھے دیکھا بھی یہ جو پروگرام ہے یہ صرف صرف خواتین و حضرات آپ کے لیے ہے آپ کی علم اور معرفت میں اضافہ کے لیے ہے رمضان کو رمضان القریم کو حسین بنانے کے لیے ہے موتبر بنانے کے لیے ہے لہٰذا آپ کے لیے بھی کہوں گا اپنے لیے بھی کہوں گا مہمان یہاں بیٹھے ہیں سب کے لیے کہوں گا کہ ہم سب نے ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنا ہے ایک دوسرے کی حیثیت کا احترام کرنا ہے ایک دوسرے کے موقف کا احترام کرنا ہے ساتھ ساتھ کوئی ایسا موقف جو کسی کی دل ازاری کا سبب بنے اس سے ہمیں کنارہ کشی کرنی ہے ظاہر ہے اس کو معافی بھی مانگنی چاہیے اس کو احساس بھی کرنا چاہیے اور یہی کچھ حرکت کالر سے مزبان سے مجھ سے مہمان سے ہو جاتی ہے تو آپ بھی اپنا دل بڑا رکھئے گا کسی کے بھی مسلک پہ مشرب پہ کوئی ایسا موقف نہ کہہ جائیں جو ان کی موتبر شخصیات کے حوالے سے انتہائی غلط ہو اور جس کو کسی بھی طور سے معاشرے میں قابل قبول نہ سمجھا جائے لہٰذا سب سے پہلے تو میں بڑے پن کا بلکہ اپنے چھوٹے پن کا اظہار کرتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں کہ میری طرف سے اگر دلازاری ہوئی ہے میں معذرت خواہوں میں ہمیشہ یہ کوشش کرتا ہوں کہ کسی بھی جانب کوئی ایسا نقطہ جملہ نہ جائے کسی موتبر شخصیت کے حوالے سے یا کسی قابل احترام رہنوما کے حوالے سے کسی کی دلازاری کا سبب بنے یہ میں کر سکتا ہوں میں نے کر دیا بیقت وقت میں یہ بھی کہوں گا کہ میرے اس ملانے والے کردار کو میری کمزوری نہ سمجھا جائے بہت سے لوگ جو موپھٹ چار مہمانوں کے سامنے ایسی کوئی بات کہہ رہتے ہیں جس میں میری ذات کی مجھے قربانی جتنی دنی پڑتی ہے میں دیتا ہوں مگر اس کی ایک حد ہوتی ہے ایسا نہ ہو کہ وہ میں اپنی حد سے ظاہر ہے میرا دل ٹوٹ جائے اور پھر میں بھی ایک انسان ہوں جب میں اپنے جذبات سے بیکرا ہو جاؤں گا تو پھر میں کسی کے اختیار میں نہیں رہوں گا تیسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ جو لوگ بیٹھے وے ان موقفات کا فائدہ اٹھا کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں میرا دل کرتا ہے کہ میں ان کے موپے ایک چپیر رکھے دوں میرا بہت دل کرتا ہے وہ چاہے کوئی بھی ہے کہ خوضہ صاحب کے حوالے سے کسی کی مجال ہو سکتی ہے وہ بیٹھ کے بکواس کرے وہاں میں اس بات کو قابل قبول نہیں سمجھتا تو وہ میرا جیلم والا محبوب بہت زیادہ موتاعت ہو جائے آپ کو ہم یہاں نہیں ڈسکس کر رہے ہیں آپ کے حوالے سے ہم بات نہیں کر رہے ہیں آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ ہمیں بات کریں ہمارے حوالے سے اگر آپ کو بہت شوق ہے آئیے پروگرام میں بیٹھ کے اپنا موقف دیجئے اس کے لیے وہ دل گردہ جو چاہیے وہ آپ کے پاس ہے نہیں کیمرے اور کمرے میں بیٹھ کے ہمارے مہمانوں کے حوالے سے آپ موقف دیں گے اتنی آپ کے اندر جرت ہے تو آئیں پروگرام میں اس کے لیے آپ کا جگرہ نہیں چلتا ہے تو کوئی بھی شخص ہے مہمان ہے مزبان ہے اس کے حوالے سے آپ مہتات ہو جائیں ہم نے اپنی زبانیں رمضان میں تو سیلی ہیں کہ ہم آپ کے حوالے سے کوئی بات ہی نہیں کرنا چاہتے چاہتے ہی نہیں آپ کو تو پھر آپ کیوں ہمارے حوالے سے بول رہے ہیں کسی کے بھی موقف کو اپنا موقف بنا کے یہ نشر و اشارت کر کے میں آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں بہت یہ عدب کے جملوں میں آپ کے لیے بھی میرے پاس عدب ہے یہی کہہ سکتا ہوں کہ shut up that's it آگے بڑھتے ہیں آج کے اس موضوع کی طرف آتے ہیں بہت ہی امدہ میاری اور مثالی ہے پی بی سی نے ایک ایسا کولم لکھا جس کو پڑھ کے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اس نے کہا کہ ایک ایسی خاتون جس نے اسلام میں سب سے پہلے عورت کی عظمت بلندی رفت کا جو پیمانہ اتنا بلند کر دیا کہ رہتی دنیا تک اس کو کوئی چھو نہیں سکتا رشتے کزنز کے آئے تو انکار کر دیا یہ خود مختاری عورت کی اور ایک ایسے شخص کو اتنا حسین پایا کہ اس کے اخلاق سے بے انتہاب موتبر متاثر ہو کر یہ کہا کہ مجھے اس کی طرف رشتہ بیش دیا خود اپنا رشتہ بیش دیا والد کی طرف سے جائدات ملی تھی مگر جتنا کامیاب کاروبار کر کے جائدات میں آپ نے اضافہ فرمایا اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی بڑے بڑے عرب رہنما اس حد تک تجارت میں کامیاب نہیں ہو سکے جتنی ایک عورت کامیاب ہوئی تیسرا حصہ جس نے یہ سارا کچھ جو کمایا اپنی ذاتی حیثیت میں وہ نچھاور کرنے میں بڑے بڑوں کو پیچھے چھوڑ دیا ایسا میرے پاس تو الفاظ نہیں ہے میں آج سوچتا ہوں کہ آج کوئی ایسی زوجہ بھی ہو سکتی ہے آج کوئی ایسی ماں بھی ہو سکتی ہیں یعنی کوشش بھی کر لیں تو ان کے مقام کو چھو نہیں سکتے رسالتِ ماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگوں نے میرا کفر کیا لوگوں نے میرا انکار کیا ختیجہ جیسا کوئی نہیں ہو سکتا اس نے میرے پریمان لے کر آئے میرا ساتھ دیا اور میرے ساتھ سہارا بن گئی جب لوگوں نے مجھ سے روکا چیزوں کو چھیننے کی کوشش کی تب ختیجہ نے اپنا سب کچھ مجھ پر نچاور کر دیا ان آیتیں فرمائیں میں سلام کیوں نہ بھیجوں آپ پر آپ کی آل اولاد پر اور آپ کی بیٹی پر اور آپ کے شہر پر اور آپ کے گھرانے پر آپ کا کارنامہ ہی اتنا عظیم اور بلند اور مرتبہ والا ہے میں قربان جاؤں رسالتِ ماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ام المومنین حضرت ختیجہ دلکبرہ سلام اللہ علیہ آپ کے اوپر میں آج کے اس پروگرام میں آپ کے حوالے سے سوال جواب کرنے کا خواہش مند ہوں اور اسی موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں یہ محسن ہے یہ حباب جو ہیں یہ محسن ہے آج ان کے احسان کا کوئی بدلہ تو ہم نہیں چکا سکتے مگر کوشش کریں گے کہ اپنی نئی نسل کو آگاہ اور آشنا کریں کہ بیٹا جس طرف تم جا رہے ہو جو لالبتی ہے وہ انتہائی تکیانوسی ہے یہ ہیں روشن مثالیں میں آج کے اس پروگرام میں خوش حامدت کرنا چاہتا ہوں تشریف فرمائیں ہمیشہ گفتگو میں ایک خاصہ رکھتے ہیں جب گفتگو فرماتے ہیں تو بڑی جرت کے ساتھ اور بہت جب تحامل کا معاملہ ہوتا ہے زب کا بھی مظاہرہ فرماتے ہیں شمشیر ہیں شمشیر آل عزت ہیں شمشیر آل سنت ہیں مفتی انیف کرشی صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وآلیکم السلام ورحمت میں خوش حامدت کرنا چاہتا ہوں دوسرے مہمان کو یہ جب پروگرام میں تشریف لاتے ہیں مہک جاتا ہے سما پھر یہ جب گفتگو فرماتے ہیں تو اور مہک میں اضافہ ہوتا ہے اور ہمیشہ ایک اعتدال والی رائے اگر آپ کو لینیوں اس سے قطع نظر کے آپ کہیں کہ مسلک کا تعلق ہے یہ ہے وہ اس سے بھی زیادہ بڑھ کے اپنے معروف قطع کے حوالے سے گفتگو فرماتے ہیں مفتی فضل سبان صاحب میرے صاحب تشریف فرمائے مشہور و معروف سناخہ ناتخہ پوری دنیا میں ان کے کلام سنے جاتے ہیں اور یہ رمضان کی بہاریں کہ آج جب سوشل میڈیا کھولتے ہیں تو ہر طرف یہی نظر آتے ہیں زین سیدی صاحب تشریف فرمائے بہت ہی محترم قابل احترام اس پروگرام میں ایک خوبصورت زینت کی حیثیت رکھتے ہیں اور ہمیشہ رمضان نشریات کا خاصہ بھی رہتے ہیں نجی محفل میں بھی ان کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے تو جو پیار و شفقت فرماتے ہیں میں ان کا شکر گزاروں تشریف فرمائے ڈاکٹر کاری ابو انشاہ خلیل الرحمان جاوید صاحب سلام علیکم وعلیکم السلام اور تشریف فرمائے معروف مذہبی سکولر بہت اچھی گفتگو فرماتے ہیں اور بہت تعامل کے ساتھ گفتگو فرماتے ہیں مفتی نوید ابباسی صاحب سلام علیکم وعلیکم السلام میں سب سے پہلے مفتی صاحب آپ کی طرف آنا چاہتا ہوں آج یعنی کچھ موضوعات تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب ہم جیسوں کی تو زبان چلتی نہیں ہے آپ گفتگو فرماتے ہیں تو آنکھوں میں آنسو جھلک اٹھتے ہیں ام المومنین کی شخصیت کے اوپر گفتگو ہونی چاہیے اور میں آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی جو حیثیت ہے تمام ام المومنین میں خاص طور سے رسالت امام کی زندگی میں جو آپ کا کردار ہے وہ بیان فرمائے بسم اللہ وصلاة 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 علیہ رسول اللہ عزباللہ بن شیطان الرجیم یا نسان نبی لستنہ کا حد من النسان اس میں کوئی دوسری رائے نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج متحرات ہیں وہ کل کائنات کی عورتوں کی سردارنیاں ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث اس ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے حضور سید عالم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں میں رشتہ دینے میں بھی اور رشتہ لینے میں بھی میں اللہ کی رضا اور مرضی کا پابان دوں میں رشتہ کرتا بھی اللہ کی مرضی سے ہوں اور جہاں رشتہ دینا ہوتا ہے میں وہ دیتا بھی اللہ کی مرضی سے ہوں وہ میرے نبی علیہ السلام کے حرم کی پہلی زینت اور میرے آقا و حضور کے حرم کی وہ پہلی پاسمان میرے آقا کی غم گسار میرے سرکار کی شریکہ حیات ام المومنین وہ ہستی کے اس ظرف کو کیا کن لفظوں میں ہم عظمتوں کو بیان کریں ذرا تصور کیا جائے کہ وہ کیسا ظرف ہے کہ جس ظرف میں اللہ تعالیٰ نے زہرہ و زینب و رقیہ ام کنسوم اور جنابِ قاسم و عبداللہ جیسے عظیم نگینے رکھے جو سیدت و نسائر عالمین کی ماما ہے جو عذرات اسنینِ کریمین کی نانی ہیں مولاِ کائنات اور سیدنا عوند فاروق سیدنا عذرت عثمانِ غنی کی ساس محترمہ ہیں ان کی عظمتوں کو ہم کس طرح سے بیان کر سکتے ہیں بارحال اگر میں ان لفظوں میں کہوں تو میرے لیے یہ کہنا آسان ہوگا جو ان کی خدمات ان کی قربانیاں ہیں یوں لگتا ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ محسنِ اسلام ہیں اور یقیناً آپ نے اللہ کے دین پر احسانار کی ہیں دین کی آپ نے مدد فرمائیے اور یہ جو چند ہستیاں ہیں جن میں ایک سیدہِ کائنات سیدت و نسائر عالمین کی ماما جان حضرت ام المومنین سیدہ خدیجت القبرہ ہیں یہ بھی ہیں کہ جو محسنہِ محسنِ کائنات ہیں علیکم اور صرف یہی اگر ہم دیکھتے ہیں چند ہستیاں ہیں محسنہِ محسنِ کائنات جی محسنہِ محسنِ کائنات اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ آپ ملیقت الارب کہلاتی ہیں یعنی ارب کے اندر ایک امیر ترین خاتون ہے ذرا سوچیں کہ وہ جو ملیقت الارب تھی میرے آقا کے ساتھ نکاح ہوا تو وہ کیا اتنا اچانک سے مالی لاس ہو گیا کہ پھر کچھ عرصہ گزرتا ہے تو گھر میں جناب چولہ جلانے کے لیے جو انا وہ معاملات نہیں ہے غلہ نہیں ہے اللہ تو وہ کہاں گیا وہ سارا مال تو جیسے آپ نے انٹرو میں کہا کہ وہ اپنی جان کے ساتھ مال کے ساتھ ہر اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پر معمور ہو گئیں اور پھر یہی ہیں وہ اسطیقے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے جن کو بارہا یاد رکھا صرف ایک ہی نہیں بارہا یاد رکھا حضرت سیدہ تو سیدہ ام المومن عائشت صدیقہ حفیفہ طیبت سلام اللہ علیہ آپ وہ مشہور حدیث ہے کہ آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ تلکبرہ کا بار بار و ذکر فرماتے تو آپ رشک کرنے لگیں اور پھر جس طرح ایک رشک کے انداز میں آپ کے وہ جو جملے آپ نے حرز کیے کہ حضور میرے سامنے میں آپ کے سامنے حسین معجوبین آپ کی جوان خوبصورت کماری بیوی کھڑی ہوں اور آپ میرے سامنے اس بزرگوار عورت کا ذکر فرمارے ہیں عمر رسیدہ عمر رسیدہ عورت کا آپ ذکر فرمارے ہیں تو خود سیدہ یہ ہے کمال یہ ہے دیانت یہ ہے جذبات کی صداقت کہ خود سیدہ عائشت کا اس عدیس پاک کی راوی ہے وگر نہ بندہ اگر کوئی دلوں میں کوئی اوتا تو اس کو چھپا جاتے اس چیز کا ذکر ہی نہ فرماتی آپ خود فرماتی کہ میں نے حضور کے چہرے اقدس پر دیکھا تو آپ کے چہرے پر اس طرح کے آثار مجھے نظر آئے جس طرح بعض اوقات وہی کے اندر ایسی آیات نازل ہوتی ہیں جس میں عذاب یا سختی کا حکم ہوتا تو آپ کے چہرے پر ایک قفیت جلال نظر آتی اس طرح سے مجھے نظر آیا تو وہ سیدہ ام المومنین ہے یقیناً وہ میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلمہ کی ساری زندگی مدد پہ رہی اور یہ بھی موسنہ ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ حضور کی زندگی میں اور بھی بہت سارے موسنین ہیں اور سیدہ آئشہ تو صدیقہ کے والد گرامی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کو دیکھیں وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمہ کی ذات کے ساتھ کس طرح اٹیج دیں کس طرح احسان کر رہے ہیں اور پھر اس سے بڑھ کر کہ جس ہستی نے پوری زندگی میرے نبی پر احسانات کی بارش کی ہے حضرت جنابِ حضرت سیدنا ابو طالب ہیں اور یقیناً جہاں سیدہ آئشہ سیدہ خدیجت القبرہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں جنابِ حضرت ابو طالب کی خدمات کا ذکر بھی ہوتا ہے یقیناً یہی وہ ہستی ہیں جنہوں نے ہمیشہ حضور کی خدمت بھی کی اور حضور کے آگے ڈھال بن کر کھڑے رہے اور رہتی دنیا تک جہاں جب تک اسلام باقی رہے گا قرآن و حدیث باقی رہیں گے ان ہستیوں کا ذکر خیر باقی رہے گا بہت خوبصورت گفتگو آپ نے فرمائی ہے مفتی فضل صبحان صاحب ایک پل کے لیے آج روایتی سوالات سے ہٹ کر یوں پوچھ لیتا ہوں کہ یہ دو ہستیاں جنابِ ام المومنی جس انداز سے ہوئی ہے نحمدہ نسولی علیہ رسولِهِ الكریم آج دس رمضان المبارک ہیں اور ام المومنین اور سیدت نساء العالمین خدیجت القبرہ رضی اللہ عنہ جن کا لقب پہلے ہی سے تاہر آتا تو ان کی وفات کا اور وسال کا دن ہے اور چوتی پشت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نصب بھی ملتا ہے اور قریش کی جو شاخ بنو اسد ہے اس سے ان کا تعلق تھا بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ ایک تو نکاہ کا پیغام خود بیجنا اور پھر اس نکاہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عم مکرم حضرتِ ابو طالب اور خدیجت القبرہ رضی اللہ عنہ کے چچا عمر بن اسد غالبن اسی طرح حضرتِ حمزہ رضی اللہ عنہ یہ شریک ہے اب ان کی خصوصیات اور ان کے امتیازات کو اگر تحقیقی نظر سے دیکھا جائے تو شاید یہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے اور یقیناً حاصل نہیں ہے سب سے پہلی بات دیکھیں کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بیجا حالانکہ ان کے دو شہروں کا انتقال ہو چکا تھا اور بڑے بڑے رہوسہ اور سرداران کے رشتے آ رہے تھے اس کو مسترد کیا اور زیادہ وقت ان کا حرمِ کعبہ میں عبادت میں اس زمانے میں گزرتا تھا تو ایک تو خود پیغام بیجا اور پھر پیغام کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آنے والی خاتون اول یہ لقب ان کو حاصل ہے پھر سب سے پہلے جو نبوت کو ظاہر کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خبر دی وہ خدیجت القبرہ رضی اللہ عنہ کو دی اور پھر اس خبر پر سب سے پہلے ایمان لائی خدیجت القبرہ رضی اللہ عنہ اور پھر آقا کے بعد سب سے پہلے نماز پڑھی خدیجت القبرہ رضی اللہ عنہ اور پچی سال سب سے لمبے عرصے تک رفاقت میں رہی خدیجیتالکبرہ رضی اللہ عنہ اور جب تک یہ رفاقت میں رہی آپ نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا خدیجیتالکبرہ رضی اللہ عنہ اور آپ کی ساری اولادیں سوائے حضرت ابراہیم کے وہ خدیجیتالکبرہ رضی اللہ عنہ سے یعنی حضرت عبداللہ اور قاسم اور حضرت زینب رقیہ عم قلصوم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ پھر اس کے علامہ شابہ بی طالب میں تین سال تک چونکہ دوسرا نکاح تو آپ نے کیا نہیں تھا وہ ایام بھی انہوں نے ساتھ گزارے تھے یہی تو وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حَزْبُكَ مِن نِسَاءِ الْعَالَمِينَ مَرْيَمْ بِنتِ عِمْرَانَ وَخَدِیجَةَ بِنتِ خُوَیلَتِ اور ایک میں آپ نے جو چار عورتوں کا ذکر کیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ مفتی صاحب نے بہت عجیب نکتہ بتایا کہ دیکھیں خود ایسی روایت کو بیان کرنا جس میں بظاہر اپنی شان کم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہو یہ دیانت کا وہ عالی پیمانہ ہے جس تک کسی منافق کی نگاہ جائی نہیں سکتی یعنی سبحانہ کہانزہ بہتان و نظیم ویسے تو نہیں کہہ دیئے گئے تو خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے ما غیرتو کہ میں نے کسی عورت پر اتنا رشک نہیں کیا جتنا حضرت خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ عنہ پر کیا کیوں کسی کا غیرت کا ہے نا جی رشک کا غیرت کا کیوں کہ بار بار آقا ان کا تذکیرہ فرماتے تھے آپ تذکیرہ تو چھوڑیئے جب ایک موقع پر وہی اعتراض انہوں نے کیا تو آپ نے فرمایا اس کی تو بات یہ لگے انہا کانت وکانت وکانلی منہا وہ تو ایسی وہ تو ایسی وہ تو ایسی وہ تو ایسی اور میری ساری اولادیں ان سے تھی اور پھر آپ محبت کا لیول تو دیکھئے کہ جب ان کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد آپ بکری زبا کرتے تو ان کی سہلیوں کو یاد رکھتے فیتتبع بہا صدای کا خدیجہ ان کی سہلیوں تک آپ وہ چیز پہنچاتے اور اس سے آگے بڑھ کر ایک دفعہ تشریف فرما ہے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور حضرت خدیجہ کی بین حضرت حالہ نے اجازت طلب کی ان کی آواز سے آپ کو حضرت خدیجہ یاد آگئی اور آپ نے فرمایا کہ اس کی آواز سے ہی میرے اوپر ایک کیفیت تاری ہو گئی اور حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے پہلے شہر ابو العاص جب وہ گرفتار ہوتے ہیں اور پھر وہ قیدیوں کو چھوڑانے کے لیے جب یہ ہار بیچتی ہے تو وہ ہار تو خدیجہ رضی اللہ عنہ نے دیا ہوتا ہے اس ہار کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر ایک کیفیت بن گئی اور آپ نے صحابہ سے اجازت طلب کیا کہ اجازت کی ضرورت نہیں تھی لیکن تعلیم اللیل امہ کہ وشاہ ورہم فی الامر پر عمل ہو جائے آپ نے کہا اگر تمہیں اجازت دو تو ان کو ہار بھی لوٹا دیا جائے اور قیدی بھی واپس کر دیا جائے تو اتنی زیادہ محبت ہمیں کا نظر آتی ہے اور یہ ایک نکتہ کہ اگر نبوت کے اظہار سے پہلے کی زندگی بھی آقا کے ساتھ جنہیں نصیب ہوئی اور نبوت کے اظہار کے بعد بھی آقا کے ساتھ جنہیں زندگی نصیب ہوئی تھی یہی تو وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غار میں یعنی غار حیرہ میں تپتی دوپہر ہے اور گرمی کی شدت ہے اور ایک عورت وہ عمر رسیدہ بھی ہے اور وہ کھانا لے کر جا رہی ہے اس منظر کو دیکھ کر پھر جب جبرائیل امین آتا ہے فرمائیے جبرائیل آئے ہیں آپ کو سلام پیش کرتے اپنی طرف سے بھی اللہ کی طرف سے بھی تو جواب بھی تو سنیئے یعنی ظرف کے ساتھا خدیجت القبرہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگی ان اللہ ہوا السلام اللہ تو خود السلام اور سلام بھی ہے وعلا جبرائیل السلام اور جبرائیل پر بھی السلام وعلیق السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سبحان اللہ بارگاہ ہے نبوت سے اس پتک کوئی عشنہ ہوگا آپ کا مقام بلند ہے جس طرح سے آپ کے احسانات کہتے ہیں یاد رکھنا احسان بی پی ختیجہ کا بے مثل ہے ایمان احسان بی پی ختیجہ کا ایک مختصف وفا لوٹ کر آئیں گے علماء کے ساتھ مزید اس گفتگو کو جوڑیں گے آپ کا آل افلامی میں انتظار رہے گا خوش حامدید عرفانِ رمضان میں علی افلامیم کی نشست ہے علماء کرام تشریف فرمائے اور بڑے عدب اور احترام کے ساتھ میں دورادوں کے آج کا موضوع انتہائی قابل احترام اور ہم سب کے لئے غور و فکر کرنے والا ہے آج آپ نے دیکھا کہ کاری صاحب نے کاری اکبر مالکی صاحب نے جب تلاوت فرمائی تو وہ آیتیں بہت خاص تھیں اور ان میں بھی ان آیات کی طرف بلکہ ان مومنین کی طرف اشارہ تھا جو اللہ کی آیات میں غور و فکر کرتے ہیں تو میں آج آپ سے ایک بات یوں ہی کہہ دوں کہ چلتا ہے پھر تب مومن جو غور و فکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کیونکہ وہ جستجو میں ہوتا ہے اسی طرح ان شخصیات پہ جنہوں نے زندگی بر وفا نبھائی ہے اللہ اللہ کے رسول کے ساتھ ساتھ نبھائی ہے جب ان کا ذکر خیر ہو رہا ہے تو آپ بھی اپنا حصہ اپنا کردار ادا کریں گے جب سوال جواب کی باری آئے گی تو کوشش کریں انہی موضوعات سے جو ہم ٹاپک رکھتے ہیں اس پہ سوال جواب بھی کریں میں ڈاکس صاحب کی طرف آتا ہوں ڈاکس صاحب حضرت عمل مومنی رہت خطیط القبرہ سلام علیہ مفتی صاحب نے جہاں گفتی کو چھوڑی تھی وہیں سے ربط قائم کرتے ہیں میں اور آپ بھی تمامی لوگ عمرے پہ گئے ہیں ارمین شریفین تشریف لے گئے غار حرام جاتے ہیں تو وہ پورے دن کا ہی سفر پڑ جاتا ہے اگر انسان پیدل جائے تو کیا خاتون تھی کہ وہ جانا تعام کا بندوبست کرنا رسالتِ محب کا اس طرح سے خیال کرنا عظمت والا کردار ہے مثل میں اس کے لیے محبت اور ایمانی قوت یہ دونوں چیزیں ایسی چیز ہیں کہ جس ہستی سے آپ کو محبت ہو جائے پھر اس کے لیے آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں پھر یہ محبت پھر نہ یہ دیکھتی ہے کہ بھی تو عورت ہے نہ یہ دیکھتی ہے کہ تو مرد ہے پھر ان کی آپ یہ سعادت دیکھئے جیسے مجھ سے ماہ قبل دونوں شیخوں نے بیان کیا کہ سیدہ خضیعت القبرہ نے خود اپنا رشتہ بھیجا اور اس سے بڑی سعادت کہ رسول اللہ نے اس رشتے کو فوراں قبول کیا یعنی دونوں کے لیے ایک سعادت بندی کی بات ہے کہ اللہ کے رسول نے اس کو قبول کیا پھر جیسا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے میں حضرت ایشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں رسول اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں اور حضرت خدیجہ کے بعد آپ کا نکاح ہوتا ہے اور جیسا کہ مجھ سے ماہ قبل بھی کہا گیا انہی روایات میں ایک یہ بھی ہے کہ جبریل امین آئے رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس تو اس وقت حضرت خدیجہ آپ کے گھر میں آنا چاہ رہی تھی لیکن جبریل پہلے آئے اور یہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے جبریل نے آکے خبر دی یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ آ رہی ہے اس کے ہاتھ میں کوئی برطن ہے اور وہ آپ کے لئے کچھ کھانا لائی ہے لیکن اللہ نے مجھے کیوں بھیجا ہے مجھے اس لئے بھیجا ہے کہ جب خدیجہ آ جائیں اسے کہیے گا کہ اس کے رب نے اسے سلام بھیجا ہے سبحان اللہ پھر اپنی طرف سے جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ میرا بھی اسے سلام کہیے گا جس طرح کہ وہ اسے پہلے بھی کہا گیا تو وہ ہستی اس کا کیا رتبہ اور کیا مقام ہوگا کہ وہ رہتی فرش پہ ہے اور سلام اس کو عرش سے آتا ہے کتنی عظمت کی بات ہے پھر جب آپ دار فانی سے رخصت ہوتی ہیں یکے بعد دیگرے جیسے آپ کے چچا جناب ابو طالب کا بھی انتقال ہوا آپ پہ صدمے کے غم کا ایک سمجھو پہاڑ توٹ پڑے بلکل پہاڑ ٹوٹ پڑے اور آپ کا دل رکھنے کے لیے جیسے دنیا میں بھی ہم سوچتے ہیں کہ کوئی دوست کوئی بھائی کوئی رشتہ دار زیادہ دکھی ہو اس پر دکھ پہ دکھ آیا ہو کئی صدمے آئے ہو تو پھر ہم کسی دن کہتے ہیں اس کی دکھ کو بھولانے کے لیے غم کو بھولانے کے لیے ہم کہتے ہیں آو یار تھوڑا سا باہر چل پھر کے آتے ہیں ہم اس کو کوئی چیز کھلاتے ہیں کوئی چیز پھلاتے ہیں تاکہ وہ ان صدمات کو ان خیالات کو بھول جائے اللہ رب العالمین نے رسول اکرم جب اس صدمے سے دوچار ہوئے اللہ رب العالمین نے اسی کے بعد جو جو واقعہ میراج رکھا میں سمجھتا ہوں اسی غم کو بھولانے کے لیے تھا اللہ کے رسول کے پاس جبریل آیتیں آپ کو لے کے جاتے ہیں گویا اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتا ہے اور ایک تو شیبے بھی طالب کا پوری جو گھاٹی ہے اس سے بھی آپ ابھی ابھی نکلے ہیں وہ ایک تین سال تک ایک بڑی حتیٰ کے صحابہ باز کہتے ہیں کہ درختوں کے پتے اور جڑیں تک چبانے پر نبور تھے یعنی اتنا معاشی بھائی کارٹ ان کے ساتھ کیا گیا اور اپنی برادری نے قریش اللہ تعالیٰ نے کہا اے حبیب اگر مکہ کے کافر آپ کو مکہ میں آب زمزم نہیں پینے دیتے غم کی بات نہیں آپ آئیے ہم آپ کو آب کاؤسر کا مالک بنا دیتے ہیں اگر مکہ کے کافر آپ کو حرم میں آپ کے ساتھیوں کے ساتھ بادمات نماز ادا نہیں کرنے دیتے کوئی بات نہیں آئیے ہم آپ کو بیت المقدس میں ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں کے امام بنا دے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے رسول اگر یہ کفار مکہ قریش مکہ آپ کو مکہ کے اندر سواری کرنے کی اجازت نہیں دیتے کوئی بات نہیں آپ آئیے ہم آپ کو جنت والی سواری براغ پہ سوار کیے دیتے ہیں اللہ اکبر پھر اللہ نے کہا اگر مکہ کے کافر آپ کے دوستوں کے توفے تہائف بھی آپ تک نہیں پہنچنے دیتے کوئی بات نہیں آپ آئیے اپنے خالق کے حقیقی سے توفہ نماز قبول کیجئے اور اللہ تعالیٰ نے مختلف آسمانوں پر مختلف انبیاء سے ایک عام آدمی کا ملنا اور ایک انبیاء سے ملاقاتیں کرنا اللہ تعالیٰ نے بھلانے کی اللہ رب العالمین نے آپ کی مدد کی سبحان اللہ اور میں سمجھتا ہوں سیدہ خضیعت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خاتون ہیں جنہوں نے قرآن مجید کے مطابق وَوَجَدَكَعَا إِلَن فَأَغْنَا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے تنگ دست پایا پھر یہ جو غنی کیا یہ اشارہ سارے کا سارا خضیعت القبرہ یہ اللہ کا کیا ہوا غنی ہے کیا بات ہے سبحان اللہ سیدہ خضیعت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح اور یہ بھی کہ ہم نے آپ کو یتیم پایا پھر پناہ دی اللہ تعالیٰ نے یتیمان فعاوہ پھر یہ بھی کہا کہ ہم نے آپ کو اپنی محبت کی تلاش میں سرگردان پایا پھر ہم نے آپ کو راہ دکھا دی خوبصورت ترجمہ فرمایا پھر ہم نے آپ کو راہ دکھا دی اللہ تعالیٰ نے اس خاتون کے ذریعے جو ام المومنین ہیں اور پہلی ام المومنین ہیں میں سمجھتا ہوں نہ صرف اسلام کو کیا کہنے بلکہ پورے عالم اسلام کو اللہ نے عزت دی ہے آپ نے جو جملہ کہا میری دانش میں تصحیح فرمائیں گے مفتی نمیدہ بچ صاحب آج ہم کہتے ہیں وزیر آزم ہے تو خاتون اول ہیں ام المومنین خاتون اول ہیں یعنی اس مقام مرتبہ پہ اور پھر سرورے کائنات کی زوجہ ہیں بھئی ماشاءاللہ موسیقی صاحب آج گفتگو میں قاری صاحب نے ایک حصہ میں دیا اس میں میں آپ سے چاہوں گا کہ ذرا تفسیر فرمائے شیعبی طالب میں رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو قید کیا گیا یا ان کا بائیک آٹ کیا گیا یہ معاملہ کیا تھا یہ کس خاندان کے ساتھ برتاہ ہو رہا ہے کیا کیا ہو رہا ہے نحمد نسلی علیہ رسول کریم اما بات بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے قرآن مجید فرقان امید نے کہا نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں اور ان کی جو ازواج ہیں وہ مومنوں کی ماں ہیں تو وہ مومنوں کی جو پہلی ماں ہے وہ سیدہ خدیجت القبراء سلام اللہ علیہ آپ نے جو سوال کیا شیعبی ابی طالب میں تو یہ جو امتیانات ہوتے نہیں یہ کوئی چھوٹے موٹے لوگوں کے نہیں ہوتے امتیان بڑے لوگوں کے مقام ہے ان کا مرتبہ ہے آپ ذرا اندازہ لگائیے ابھی سب نے اشارہ دیا کہ حضرت سیدہ خدیجہ نے خود پیغام بیجا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فورا نہیں قبول کیا بلکہ حضور نے پہلے جناب حضرت ابو طالب سے مشورہ کیا اور ان کے مشورے کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغام کو قبول کیا اور جب آپ دونوں شخصیات کا نکاح ہو رہا ہے تو اس موقع پر جناب حضرت ابو طالب خطبہ ارشاد فرماتے ہیں وہ خطبہ کتابوں میں موجود ہے پڑا جا سکتا ہے جناب حضرت ابو طالب اللہ کی حمد و سنا بیان کرتے ہیں اور پھر اس خاندانی پس منظر کو بیان کرتے ہیں کہ ہم ہیں کون یہ محمد الرسول اللہ کس کی اولاد ہیں یہ سیدہ خدیجہ کس کی اولاد ہیں وہ جناب ابراہیم کی یزمتوں سے لے کر نیچے تک سب کا تذکرہ ہوتا ہے اور پھر وہ یہ کہتے ہیں جو شرافت ہے جو عظمت ہے جو ان کا مقام و مرتبہ ہے وہ جدہ گانہ ہے تو جو آپ نے سوال کیا کہ یہ جو عظمتیں ہیں یہ جو شانیں ہیں تو جب آپ شہب ابی طالب میں جاتے ہیں تو آپ کو یہی عظمتیں نظر آئیں گی یہ کون لوگ ہیں آپ ذرا سوچئے کہ ہمارا تھوڑا سا مسئلہ ہو جائے آپس میں تو ہمیں ایک دوسرے سے ناراض ہو جاتے ہیں یعنی دور کی بات نہیں کرتے کہ کل ہی کی بات ہے کہ ہم ایک مسئلہ پہ آپ سے ناراض ہوئے لیکن مجھے یہ بتائیے کہ جنابِ حضرتِ ابو طالب وہ ہیں کہ جو سارے عرب سے ناراض ہو جاتے ہیں کس کے لیے رسول اللہ کے لیے اور وہ ان سے ٹکر لیتے ہیں اور رسول اللہ ان کو کہتے ہیں کہ اگر میرے ہاتھ پہ یہ لاکے چاند اور سورج رکھ دیں چچا میں نہیں چھوڑوں گا تو چچا یہ نہیں کہتے کہ میں چھوڑ دوں گا یہ اتنی بڑی مسئیبت آ جائے گی کیا ہو جائے گا چچا پلٹ کے یہ جواب دیتے ہیں کہ بتیجے اگر تُو کھڑا ہے تو میں بھی تیرے ساتھ کھڑا ہوں ابھی کاری صاحب نے جو اشارہ کیا کہ ہم نے آپ کو جو ہے نا وہ بے مال پایا تو ہم نے آپ کو غنی کر دیا وہیں فرمایا علم یجد کا یتیم انفہا ہوا ہم نے آپ کو یتیم پایا تو ہم نے جگہ دی رسول اللہ جب یتیم ہوئے تو جگہ کون سی تھی والد تو پہلے سے انتقال کر گئے نا پھر والدہ کا مثال ہوا پھر وہ دادا شفقتوں اور محبتوں کے ہاتھ رکھنے والا ان کا مثال ہوا تو وہ جگہ جناب حضرت ابو طالب کا گھر ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اگر آپ روز و شب دیکھیں تو جس شخصیت نے سب سے زیادہ وفا کی جس شخصیت نے سب سے زیادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماں کے ساتھ تعاون کیا شب و روز کی یہ مدت کا تعین کریں تو اس شخصیت کا ناب جناب حضرت ابو طالب ہے اور شہب ابو طالب میں حضرت ابو طالب مجھے کوئی ایک روایت لگا کر لاکر دکھا دیں کہ ایک رات سوئے ہوں وہ ایک رات نہیں سوئے یا تو آپ کہیں کہ سونے والی روایت ہمارے پاس ہے وہ ہر رات جاگتے تھے اور جاگ کر پوری رات وہ نگبانی کرتے دھر میں سیدہ خدیجہ یعنی جہاں ایک مخصوص مقام پر حضرت محمد الرسول اللہ ہیں اور جناب سیدہ خدیجہ ہیں وہ وہاں پہ بھی ڈھارس بدا رہی ہیں ایک تو وہ ہے نا کہ اللہ آپ کو نہیں چھوڑے گا ایک تو وہ ہے نبی علیہ السلام کہتے ہیں زمیلونی مجھے چادر اڑاؤ یہ وہ تمام تر چیزیں ہیں اپنی جگہ پر ہیں لیکن یہ تو مکہ میں ہو رہی ہیں لیکن حضرت سیدہ خدیجہ آپ ذرا سوچیں کہ سوشل بائیکارڈ حضرت خدیجہ کے خاندان کا نہیں تھا وہ تو صرف بنو حاشم کا تھا اور کہا گیا انہیں بتایا گیا کہ آپ چھوڑ کے اپنے خاندان میں چلی جائیں اپنے قبیلے میں چلی جائیں کوئی بات نہیں ہے انہوں نے کہا میں محمد الرسول اللہ کو نہیں چھوڑ سکتی لاؤ کوئی ایسی بیوی دکھاؤ تو صحیح نہ کائنات میں کہ جو اتنی مسئیبتوں کے پہال ٹوٹ پڑے اور وہ ڈٹ کے کھڑی رہے اور جناب حضرت ابو طالب کھڑے رات کو کسی موقع پر حضور علیہ السلام سے آکے کہتے ہیں آپ یہاں سے اٹھیں ادھر آپ آرام فرما ہوں ادھر جناب و حضرت علی کو اپنے کسی بیٹے کو کسی خاندان کے فرد کو لٹا دیتے ہیں پوچھنے والوں نے پوچھا ابو طالب ایسا کیوں کرتے ہیں کہ حضرت ابو طالب نے جواب دیا اس لیے کرتا ہوں جب مجھے خطرہ پہنچتا ہے کہ دشمن حضور تک پہنچ جائے گا جاسوسی کے ذریعے تو میں پھر ان کو اٹھا کے دوسری جگہ لے جاتا ہوں تاکہ دشمن جب پہنچے تو محمد الرسول اللہ کو نقصان نہ پہنچے شہید ہو تو علی ہو شہید ہو تو خاندان کا کنور آدمی ہو بتاؤ کون ہے جو اپنے بچے قربان کر دے یہ وہ مقام یہ وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ہم ان شخصیات کو آپ کسی جو ہے وہ ترازو میں تول نہیں سکتے اللہ رب العالمین جو ہے وہ ان کے لیے سلام بیج رہا ہے ان کے لیے پیغام بیج رہا ہے رسول اللہ یہ فرمان ہے کہ جب وقت وصال ہے اور ام المومنین حضرت خدیجہ کیا کہہ رہی ہیں کہ اے فاطمہ جا کے اپنے بابا سے کہیے کہ مجھے اپنی چادر عطا کر دیں یہ معاملات ہیں اور پھر رسول اللہ ان کے لیے جو بشارتیں دے رہے وہ کیا ہیں جنت میں موتیوں کا محل ہے موتیوں کا کیا محل ہے یہ تو حضور نے فرمایا ساری جنت سیدہ خدیجہ تلکبر کی ہے انہوں نے اسلام کے لیے مال بھی دیا بے شک انہوں نے اسلام کے لیے اپنی جان بھی قربا ایسا ہی ہے بے شک اس میں کوئی شباہ نہیں ہے علماء کرام نے جس خوبصورتی کے ساتھ پھر مفتی نوید عباسی صاحب نے چلیں ان سے نرازگی آج ختم ہو گئے اسی بات کے اوپر بس خوبصورتی کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ محمد علی و فاطمہ حسن حسین اپنے کب کہا کہ ہمارے ہیں تم ان کا ذکر کرو تمہارے ہیں تو جو یہ ذکر کر لیتا ہے ہم تو اس کے دیوانے ہوئے ہیں نرازگی ویسے کوئی ہے بھی نہیں نرازگی کوئی نہیں اور آپ کے بڑے پن کو سلام ہے شکریہ کہ آپ نے جو کہا تو ہماری تو سلام آپ کو ہماری کوئی نرازگی نہیں ہے ہماری وجہ سے آپ کی دل ازاری ہوئی تو ہم آپ سے بڑے پن ہیں آپ کا بڑا پن ہے میں شکر گزاروں کہ مجھے ایسے لوگوں کے صحبت ملی ہے جن کا دل بڑا ہے جن کے اندر خوف خدا ہے اور جو امت کے لیے درد رکھتے ہیں میں آگے بڑھانا چاہتا ہوں گفتگو کو علامہ تقی مہدبی صاحب تشریف فرمائے اور میں ان سے استفسار کروں گا بہت ہی خوبصورت سوال ہے مگر ایک بفا لوں گا لوٹ کر آئیں گے وہ سوال انہی سے پوچھوں گا میں آپ دیکھیں گا شانے جناب حضر ختیجہ دلکبرہ سلام اللہ علیہ خوش آمدید آج جرفان رمضان میں انمان جناب ام المومنین حضرت ختیجہ دلکبرہ سلام اللہ علیہ اس حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے ہر کوئی اپنا حصہ ڈال رہا ہے علامہ تقی مہدبی صاحب کی طرف آتا ہوں اور آپ سے سوال پوچھتا ہوں بلکہ اس طرح سے سوال پوچھتا ہوں کہ آپ کے عقائد کے مطابق تو معصومہ کی والدہ آپ ہیں اور اس طرح سے دیکھے جائے کہ جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی معاونت بھی ہو رہی ہے پھر وہ آیتوں کا نزول بھی ہو رہا ہے تب بھی آپ ساتھ میں ہیں اس پر روشن ڈال دیجئے گا عوض باللہ من الشبتان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو میں آپ کا اور تمام اہباب کا بہت شکریہ ادا کروں گا کہ جنہوں نے اس ذکر کو کیا ہے کہ جس ذکر کو ختم مرتبت کیا کرتے تھے اور ہم نے سنت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اجراء کرنے کی کوشش کی ہے اور جہاں تک آپ کا سوال ہے اس کا جو ایک حصہ جو مجھے بھی تھوڑا سا محسوس ہوا اور شاید ہمارے اہباب کو بھی ہوا ہوگا تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی خاص عقیدے یا نظریہ سے تعلق ہے سبھی ما شاء اللہ سے حضرت خدیعہ تاہرہ سے محبت کرنے والے ہیں عقیدت رکھنے والے ہیں وہی عقیدت ہماری بھی ہے کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ کوئی آسا نہیں مثل ختیجہ ہونا کوئی آسا نہیں مثل ختیجہ ہونا شرط ہے اس کے لیے مادر زہرہ ہونا شرط ہے اس کے لیے مادر زہرہ ہونا آپ کی بیٹی نے دنیا پہ یہ احسان کیا آپ کی بیٹی نے دنیا پہ یہ احسان کیا یا آپ کی بیٹی نے دنیا کو یہ سکھایا نسل بڑھانے کے لیے ضروری نہیں بیٹا ہونا بہت خوب تو حضرت خطیجہ تاہرہ سلام علیہ باقی ازواج کی طرح امہات المومنین میں شامل ہیں یعنی سبی مومنین کی مائیں ہیں لیکن آپ کو جو اعزاز بطور خاص حاصل ہے وہ یہ ہے کہ آپ فاطمہ زہرہ سلام علیہ کے بھی مادر گرامی ہیں اور ہر بچے کی خاتون جنت کی بھی جنت حضرت خطیجہ تاہرہ سلام علیہ کے قدووں میں ہیں اور بہت سارے موضوعات پر ڈسکشن ہوا بہت اچھا رہا میں تین آیتیں اگر آپ کی ذات ہو تو پیش کرنے کوش کروں گا کہ جو شواہد تنزیل میں علامہ حسکانی نے لکھی اور چونکہ یہ کتاب وہ ہے کہ جو کچھ آیتوں کی تفسیر کے اندر آئی ہے تو وہ تفسیر ہے آیتوں کی اچھا بہت ساری تفسیر کے اندر ہمیں نہیں ملتا جناب خطیجہ کا نام اس لیے شاید اس کی وجہ حسن میں یہ آتی ہے کہ اس زمانے میں کوئی مسلمان راوی ہی موجود نہیں تھا اگر صرف جناب خطیجہ اور علیہ مرتضی اور پیغمبر اکرم موجود ہیں تو کون بیان کرے گا کہ انہوں نے کیا کیا قربانیہ دی ہمیں تو صرف نتیجہ نظر آ رہا ہے کہ جو ملیقت العرب تھی وہ فقر و فاقع کے ساتھ زنیا سے رخصت ہوئی باقی ان کا پیسہ کہاں خرچ ہوا کیسے لگا کون کون کس کس طریقہ سے غنی بنا اس کے بارے میں ہمیں کوئی اطلاع نہیں ہے تو یہ تین آیتیں ایسی ہیں جو ہمیں بتاتی ہے کہ ان کا مقام مرتبہ کیا ہوگا ایک آیت وہ ہے جو سورہ واقعہ کے اندر آتی ہے کہ کنتم اذواجن سلاسہ کہ جتنی بھی انسانیت ہے وہ تین گروہوں کے اندر ہیں جو دائیں ہاتھ والے ہیں ان کا کیا کہنا وہ تو دائیں ہاتھ والے ہیں وہ جنت میں عالی مقام پر ہیں اور جو بائیں ہاتھ والے ہیں وہ کتنے بدبخت ہیں وہ جہنم کے آخری ٹھکانے پہ ہیں پھر تیسرے گروہ کا بھی اظہار ہو رہا ہے اور انسان کی آقل حیران ہو جاتی ہے کہ ویسے تو دو ہی حصہ ہونے چاہیے یا جنتی ہے جہنم یہ تیسرا حصہ کونسا ہے والسابقون السابقون اولائک المقربون اور جو سبقت اختیار کرنے والے ہیں ان کا کیا کہنا وہ تو سبقت اختیار کرنے والے ہیں اور وہی مقربین ہیں تو علامہ حسکانی نے اس آیت کو ایک اور آیت کے ساتھ جوڑ کر اگر ہم دیکھیں تو بڑا خوبصورت نتیہ آتا ہے اور اس کے اندر تفسیر کے اندر باقیدہ ویان کیا ہے کہ جابر بن عبداللہ انسانی نے حضور سروعی کائنات کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ مقربین میں کون کون شامل ہے وہ آیت دوسرے مقام پر آئی ہے کہ این ایشربو بیحل مقربون کہ مقربین اس چشمے سے پانی پیائیں گے ویسے تو بیان کیا سارے نیک انسان جو ہیں وہ جنت کی نعمت و سل و سندوز ہو رہے ہوں گے لیکن مقربین وہ ہوں گے جو ایک خاص چشمے سے سہراب ہو رہے ہوں گے تو مقربین میں کون کون ہیں حضور سروعی کائنات نے بیان کیا جناب حمزہ جناب جعفر جناب علیہ مرتضہ امام حسن امام حسین حضرت فاطمہ زہرہ اور حضرت خطیجہ کبرا سلام علیہ یہ مقربین ہیں یہ سابقین السابقین ان سے پہلے کوئی اور تھا ہی نہیں اور ہم بار بار بات کرتے ہیں سخاوت جناب خطیجہ کی تو میں تو بھی کہوں گا کہ ہمیں عبادت جناب خطیجہ کی بات کرنی جائے آہا ماشاءاللہ حسن کیونکہ عبادت میں بھی آپ سے کوئی سبقت لینے والا نہیں تھا اور یہ روایت متفقوں نے لے کتابوں کے اندر موجود ہے اور اس کے راوی بہت مختلف ہیں ایک مقام پر یہیہ نامی ایک راوی ہے اس نے اپنے والد سے اور اس نے اپنے والد سے یہ روایت نقل کی ہے دوسرے مقام پر عبداللہ بن مسعود اس کے راوی ہیں جنہوں نے اپنے چچاؤں سے یہ بات سنی اور وہ کہتے ہیں کہ میں جب پہنچا تھا مکہ معظمہ تو میں نے یہ دیکھا کہ سب جو ہے وہ خوشبو کی تلاش میں اور لباس کی تلاش میں ہیں تو پتہ بتائے گیا جناب عباس ابن عبدالمطلب کا تو ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جب خرید و فروغ کر رہے تھے تو کیا دیکھا کہ اچانک ایک خبرو جوان مکہ معظمہ کے اندر خانہ کعبہ کی سمت میں تشریف لے کر آتا ہے اور اس کے پیچھے پیچھے ایک نوجوان ہے وہ بھی آ رہا ہے اور ان کے پیچھے پیچھے خاتون ہیں وہ بھی تشریف لا رہے ہیں اور تینوں ایک مقام پر جا کر کھڑے ہو گئے اور اس جوان نے اپنے ہاتھوں کو بلند کی اور تکبیر ادا کی اور اس کے بعد جو نوجوان موجود تھا اس نے بھی اسی عمل کو دور آیا اور پیچھے جو خاتون موجود تھی اس نے بھی یہی عمل انجام دیا اس کے بعد کچھ دیر کے بعد یہ رکو میں گئے کچھ دیر کے بعد یہ سجدے میں گئے پھر عبداللہ بن مسعود یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے قنوط طولانی پڑے اور پھر ہم نے یہ سوال کیا کہ اے عباس بن عبد المطلیم یہ کون ہیں یہ حسیہ کون ہیں تو کہا کہ ہاں یہ ایک عجیب عمر ہے عمر و نعظیم یہ بہت عجیب بات اور عظیم بات ہے یہ تمہیں شاید پتا نہیں ہوگی یہ میرا بھتیجہ محمد مصطفیٰ ہے اور یہ ان کا بھائی علی مرتضی ہیں اور یہ ان کی ہمسر ختیجہ تاہرہ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ایک خدا ہے جو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے اور یہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک دین اور آئین لے کر آئے ہیں کہ جو اس دین پر عمل پیرا ہوگا وہی جنت اور سعادت کا حقیقی حقدار ہوگا تو پھر جناب ابباز یہ کہتے ہیں کہ اس وقت روح زمین پر ان تین حسیوں کے علاوہ کوئی اس دین کا ماننے والا نہیں تھا اور نماز ہو رہی ہے تو ہمیں عبادت حضرت ختیجہ بھی سمع میں آتی ہے جناب ختیجہ سے اور باقی اگر روایات کو دیکھا جائے تو ایک روایت بہت خوبصورت ہے اس میں نبی اکرام شاہ فرماتے ہیں مَا قَامَ وَلَا سْتَقَامَ دِينِ اِلَّا بِمَالِ خَتِجَةَ وَسَيْفَ عَلِيِّ ابنِ عَبِي طَالِبِ میرا دین قائم نہیں ہو سکتا تھا اور میرے دین میں استحقام پیدا نہیں ہو سکتا تھا اگر مالِ خدیجہ نہ ہوتا اور علی ابن عبی طالب کی تلوار نہ ہوتا تو یہ ایک آیت اور اس کے بعد دوسری آیت کے اگر ہم طرف توجہ دیکھیں توجہ کریں تو ایک اور مقام پر قرآن کریم کے آیت آتی ہے وَمَا يَسْتَوِلْ اَحْيَا وَلِ الْأَمْوَاتِ کے برابر نہیں ہے زندہ اور مردو سے مردو سے زندہ برابر نہیں ہو سکتے تو وہاں پر احیاء سے مرد کون ہے اللہ محسکانی نے پھر حضور سروری کائنات کی روایت کو نقل کیا اور اس میں بیان کیا ہے کہ زندہ کی فیرز کے در جو جو افراد ہیں اس میں علی ہیں حسن ہیں حسین ہیں جعفر ہیں حمزہ ہیں اور فاطمہ زہرہ اور حضرت خطیعہ طاہرہ سلام علیہ لہاں ہیں تو مسلسل آیات اور ایسی آیات جو ہم نے شاید کم افراد سے سنی ہیں وہ ساری بھی اس کتاب کے در موجود ہے اور بیان کی گئی ہے اسی طریقے سے ایک اور آیت جو ہمارے دعا مانگنے بھی اس میں کوئی حرچ نہیں ہے کہ اپنے قنود کے اندر اس دعا کو مانگا جائے ربنا حبلنا من ازواجنا و ذریعتنا قررت عیون و جعلنا للمتقین امامہ تو اس آیت کی تفسیر کے اندر بھی حضور سروری کائنات کی جملہ ملتا ہے اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ وہ یہ بہن کرتے ہیں کہ نبی اکرم نے شاہ فرمایا کہ ربنا حبلنا تو جبریل عمین سے سوال کیا کہ ازواجنا سے مراد کون ہے تو جبریل نے کہا خدیجہ سباناللہ تو جبریل نے یہ فرمایا کہ فاطمہ زہرہ پھر کہا کہ قررت عین سے مراد کون ہے پھر کہا کہ اس میں امامہ سے مراد کون ہے کہا علی ابن ابی طالب تو یہ روایت بھی بتا رہی ہے کہ حضرت خدیت طاہرہ مقاو مرتبہ بہت خوبصورت بہت آسن زین دیسیدی سب سے طرح میں سبسار کرنا چاہتا ہوں کہ کلام بھی اسی طرح کا ہو حضرت شیخ ابو طالب کی حوالے سے گفتگو ہو گئے عمر المومنین کی حوالے سے گفتگو ہو گئے دونوں کا غرنچوڑ پیش فرما دیتے ہیں حضرت نے جو اشار پڑھیں انہی کو ذرا طرز میں اور ذرا اسلوب پورا کر کے میں پیش کر رہا ہوں محبت کے ساتھ کوئی آسان نہیں مثل خدیجہ ہونا شرط ہے اس اس کے لیے مادر زہرہ ہونا شرط ہے اس کے لیے مادر زہرہ ہونا اور دوسری شرط کہ داماد علی جیسا ہو دوسری شرط کہ داماد علی جیسا ہو اور یہ الگ بات کہ ممکن نہیں ایسا ہونا اور آپ کی بیٹی نے یہ دنیا میں کیا ہے اے ثابت کہ نسل چلنے کو ضروری نہیں بیٹا ہونا نسل چلنے کو ضروری نہیں بیٹا ہونا اور شان سنیے سیدہ پاک کی کہ مفلسی میں بہت اسلام کے کام آیا ہے ساتھ دولت کہ تیرے دل کا بھی دریا ہونا اس میں گیرا کے طور پر رکھتے ہیں جو بھی بغض محمد کی آل سے رکھتے ہیں جو بھی بغض محمد کی آل سے جنت کو دے نکال وہ خواب و خیال سے اسلام کی ہوئی ہے حقیقت میں پرورش امران کے لہو سے خدیجہ کے مال سے ساتھ دولت کہ تیرے دل کا بھی دریا ہونا میرے دل کے بڑا قریب یہ بھی اشارت مجھے ملے ہیں کہ روگ لگ جائے جنہیں عشقِ علی ہے در کا روگ لگ جائے جنہیں عشقِ علی ہے در کا اُن مریضوں کو بُرا لگتا ہے اچھا ہونا وِلَاءِ آلِ نبی سے ہے زخم زخم رضی اللہ اِرِمْزَانِ عِرْفَانِ رَمْزَانِ اِرْفَانِ رَمْزَانِ اِرْفَانِ رَمْزَانِ اِرْفَانِ رَمْزَانِ خوش آمددج جی ارفانِ رمزَان میں اس وقت سوال جواب کی نشست جاری ہے ام المومنین حیرتِ خطیطِدِ القبرى سلام اللہ علیہ کے حوالے سے گفتگو ہو گئی حضرت عبداللہ بن ابی عوفہ سے پوچھا گیا آپ نے بلکہ روایت بھی نقل فرمائی ہے آپ نے پوچھا کہ کیا اللہ کے رسول نے جناب حضرت خطیز القبرہ کو کوئی بشارت دی تھی تو فرمایا گیا ہاں جی جنت میں محل کی بشارت دی تھی ایسا محل کے جس میں تھکاوت بھی نہیں ہوتی اور جس میں کوئی شور و غل بھی نہیں ہوتا تو یہ صحیح احادیث سے مقام و مرتبہ و منزلت آپ کے سامنے رکھنا ہے آپ کی کالز ہمارے پاس آ رہی ہیں لائف کالز ہم لیتے ہیں پھر آپ شکایت کرتے ہیں جی کالز ہماری ردنا ہو جائیں تو السلام علیکم ورحمت اللہ وآلیکم السلام عوی صاحب کیسے ہیں آپ مصطبہ بار شراؤں کراسی سے الحمدللہ الحمدللہ کیا سوال پوچھیں گے میرا سوال یہ ہے کہ مفتی حنیف رشی صاحب نے کہا تھا کیا کہ سے امام کعبہ کے بیچے نماز نہیں ہوتی تو اس پر مولانا فضل صبان صاحب کا موقع نہیں آیا کہ وہ بالکل جیوبن کے اعتبار سے بھی نماز نہیں ہوتی نہیں یہ کب کہا تھا کہ نماز نہیں ہوتی ہے پیارے بھائی نہیں کہا ایسا نہیں کہا ایسا نہیں کہا کہا نا انہوں نے کہ اثر کی نماز ہوتی ہی نہیں ہے اگر ہم نے وہاں اثر پڑی ہے تو اثر کی نماز ہوتی ہی نہیں ہے چلے آپ سوال مکمل کر لیں میں بتا دوں گا کہ کیا کہا تھا کوئی سوال کیا ہے اس پر آپ کا اور یہ میرا سوال ہے کہ کیا سجدہ تازمی کسی کو کر سکتے ہیں جیسے حنیف قریشی صاحب نے کچھ عرض سے قبل کیا تھا ایسا ہی کسی کو سجدہ تازمی مم کر سکتے ہیں چلے بہت اچھا کیا آپ نے پوچھ لیا ہے اس سے قبل مجھے بتایا گیا تھا ایک سوال آیا ہے کہ شتر مرک حلال ہے یا حرام ہے کھانے میں تو میں وہ بھی پوچھ لیتا ہوں سب سے پہلے تو نویدہ بسی صاحب شتر مرک حلال ہے جی شتر مرک حلال ہے اور اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں اگر ہمیں کھلائیں تو حلال ہے اگر خودی کھائیں تو پھر حرام ہے روزے میں کھلائیں تو کیا ہے پھر آپ نے حرام کہا ہوتا ہے نہیں وہ جو شتر مرک کھلانے والے ہیں ان کے شتر مرک پر اتنے دنوں سے بیعث ہو رہی ہے تو کسی دن شام کو افطار پر وہ شتر مرک یا لے بھی ہیں ہم بھی دیکھے کیا ہوتا ہے پتہ لگے کہ اس کا ذائقہ کیا ہوتا ہے لاما صاحب آپ کے کہتے ہیں شترین کے کہنے کہ مطابق بھی مراجین میں اکثریت یہی کہتی ہے کہ وہ حلال ہے اور اس کی وجہات بھی ہیں کہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ اگر کسی پرندے میں پائے جائیں تین میں سے کسی ایک کو بھی اگر وہ پائے جاتی ہے تو پھر وہ حلال شمار ہوتا ہے اس میں ایک چینہ دان ہے ایک سنگ دان ہے اور ایک خار پشت پا ہے اور اس کے علاوہ یہ کہ وہ دو چیزیں بھی نہیں ہیں اس کے اندر کہ جو وحشی جانور کے اندر ہوتی ہے کہ اس کے دات بھی ویسے نہیں ہیں اور اس کے پنجے بھی ویسے نہیں ہیں کہ جیسے وحشی جانوروں کی ہوتے ہیں اس ان وجہات کی بنا پر ان وجہات کی بنا پر شتر مرگ حلال ہے اچھا جی کالر ہمارے پاس اس سے پہلے آئے تھے وہ چلے کالر لے رہے تھا اس کے بعد ساتھ میں سوال لوں گا میں ہاں جی کون صاحب اسلام علیکم ورحمت اللہ جی اسلام علیکم قرآن بات کریں راویٹنگی سے جی بہن کیا فرمائیں گی میرا مفتی حدیب قرؐ کی صاحب سے سوال ہے کہ اگر ساڑھے ساتھ تولے سے سولہ ہمارے پاس کم ہو اور ہمارے اوپر قرضہ ہو تو زکاة کا پھر کیا حکم شرع ہوگا اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر بہن بھائیوں میں سے کوئی ایسا ہو کہ غریب ہو تو کیا اس کو زکاة بھی جا سکتی ہے ٹھیک ہے بہت اچھے اور بہت سارے سوال سارے پنڈی کے سوالات میں نے مفتی صاحب آپ کے سامنے رکھتی ہے وہ بھی وضاحت یہ بھی وضاحت جی حضور پہلی بات جو کہی گئی ہے کہ ہم نے یہ کہا کہ امام کعبہ کے حوالے سے تو وہ بالکل ہمارے فقہ کا ایک مسئلہ ہے کہ جب ہمارے ہاں وقت داخل ہی نہیں ہوا ہے اثر کا تو اس وجہ سے نماز وقت سے پہلے ہے اور جو ہنفی ہیں وہ اس بات کا احتیاط کرتے ہیں اور ہم سارے لوگ وہاں کرتے ہیں چاہے وہ جماعت سے پڑھی جائے یا اکیلے پڑھی جائے وقت سے پہلے نماز ہوتی نہیں ہے دوسری بات جو کہی گئی ہے سجدے کے حوالے سے لا حول ولا قوت اللہ باللہ علیہ العظیم سجدہ صرف اللہ کی ذات کے لیے جائز ہے کسی بھی اللہ کے سوا سب سے بڑی ہستی اللہ کے بعد رسول اللہ کی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی نے عرض کی فبزن لیا ناس شدہ اللہ کا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں کہ میں آپ کے مبارک میں سجدہ کروں تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سجدے کی اللہ کے سوا اجازت نہیں ہے اگر اجازت ہوتی تو میں شوہر کو اجازت بیوی کو اجازت دیتا کہ وہ شوہر کا سجدہ کریں پھر از کیفہ بزاندیہ نقبلہ یدیکا ورجلیکا مجھے اجازت دیں میں آپ کے ہاتھ اور پاؤں کو چوم لوں تو فَعَذِنَ لَهُ اللہ کے نبی نے اسے اجازت دے دی اس طرح کی ہمارے پاس ترمزی کے اندر ابو دعوت کے اندر اور کئی اور میں ادھر ہی آ رہا ہوں متون کے اندر یہ روایتیں موجود ہیں کہ رسول اللہ کے سامنے حضور کے صحابہ نے حضور کے خود پاؤں چومیں تو پاؤں چومنے کی اجازت ہے سجدہ کرنے کی اجازت نہیں اگر میرے اوپر انہوں نے الزام لگایا یہ بھی کتنا بڑا گناہ قبیرہ کا بہتان ہے کہ ہم نے بزرگوں کے پاؤں چومیں اب ظاہرِ والدین کے پاؤں چومنے کی بھی اجازت موجود ہے تو کیا پاؤں چومنے کیلئے آپ والدہ سے کہیں گے کہ اپنے پاؤں اٹھا کر میرے موں کے ساتھ لگاؤ یا آپ جہاں اس کے پاؤں کے اس پر گریں گے یا صحابہ اکرام نے کیا رسول اللہ سے یہ ارز کی تھی کیا رسول اللہ ہم آپ کے پاؤں چومنا چاہتے ہیں آپ قدمین مبارک ہمارے موں تک لے کر آئے ہیں یا وہ پاؤں پر گرے تھے تو اس لیے بظاہر وہ حیعتِ سجدہ بے شک محسوس ہوتی ہے لیکن یہاں سجدہ ہوتا نہیں ہے جتنی رسول اللہ سے اجازت ہے اتنا ہم کرتے ہیں جو زکاة کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے تو یہاں مسئلہ ساڑھے سات تولے سونے کا اس وقت ہے کہ جب سونے کے علاوہ کوئی اور نقدی ہو ہی نہیں اگر آپ کے پاس چاندی ہے یا باقی روپیہ پیسہ ہے اور آپ کے اوپر جو کرز ہے وہ کرز نکال کر آپ کے پاس ساڑھے باوند تولے چاندی کی مقدار کے رقم ساری مل کر بچتی ہے اس پر سال گزرتا ہے تو اب آپ پر زکاة جو ہے نا وہ واجب ہے چاہے اس میں ایک تولہ سو نہیں کہ انہوں اور آپ اپنے جو چھوٹے بین بھائی ہیں جو آپ کی کفالت میں ان کو تو زکاة نہیں کھلا سکتے یہ دے سکتے لاوازی اگر انڈیپینڈنڈ ہیں تو آپ ان کو زکاة دے سکتے ہیں بشرتے کہ وہ حاشمی نہ ہو حاشمی نہ ہو یہ کل اس دن موضوع بھی آیا تھا جی زکاة میں ہمارا موقع بھی لے لی جی میں آپ کا بھی لیتا ہوں کالر بھی آپ کے طرف انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ علیکم السلام تمام علماؤں کے خدمت میں میرا سلامر سے اور میرا سوال یہ ہے کہ اگر رات کے شروع میں جو ہے وہ نماز شب پڑھ لی جائے اور اس کے بعد جو ہے آدھی رات میں پھر جیسے دل چاہے دوبارہ نماز شب پڑھنے کا تو پڑھ سکتے ہیں نہیں پڑھ سکتے ایک سوال تو میرا یہ ہے اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ میرے حضبین نے کسی سے تھوڑا سا قض لیا تھا ان کی ڈیتھ ہو گئی ان کی نیت تھی کہ میں اس کو دوں گا لیکن ان کی ڈیتھ ہو گئی اب مجھے اس شخص کا نہیں پتا کہ وہ شخص کون ہے کہاں ہے کیسے ملے گا کیا ہے تو اب میں کیا کروں رقم کا تو مجھے پتا ہے کہ اتنی تھی لیکن اس شخص کا نہیں پتا ٹھیک ہے بین بہت اچھے بہت اچھے آج مجھے خوشی ہو رہی ہے میں پیچھے پی سی آر کو بھی کہوں گا ام المومنین کا دن ہے نا آج خواتین کی کالز زیادہ لیں ایسا نہ ہو کہ ان کو محسوس ہو کہ ان کی بات کا جواب نہیں جا رہا تو میں علامہ صاحب آپ کے طرف آتا ہوں پھر ٹاکس حب سے زکاة دونوں سوال آپ کے طرف نماز شب سے متعلق یعنی نماز شب جس کو نماز تحجد بھی کہا جاتا ہے اس کا وقت ویسے آدھی رات سے شروع ہوتا ہے اور فجر کی آزان تک ہے تو یہ اس کا ایکچول اور اصولی وقت ہے اگر آدھی رات کے بعد پڑھی جائے تو اس کو ادائیگی کے وقت کے اندر نماز شب شمار کیا جائے گا اور اگر اس وقت سے پہلے انسان اس نیت کے ساتھ پڑھتا ہے کہ شاید مجھے وہ موقع نہ میں یسر آئے کہ میں نماز شب پڑھ سکوں تو پھر میں اسے پہلے ہی ادا کر لیتا ہوں تو اس نیت کے ساتھ وہ ادا کر سکتا ہے اور ظاہران ایسا ہے کہ جب ایک مرتبہ آپ نے شرعی نقطہ نظر سے ایک نماز پڑھ لی ہے تو دوبارہ اسی نیت کے ساتھ دوبارہ وہ نماز نہیں دور آ جائے گی البتہ اگر مستعب کی نیت سے نافلہ کی نیت سے استعباب کی نیت سے پڑھنا چاہیں تو جتنی نمازیں پڑھنا چاہیں شکرانے کے طور پر وہ پڑھی جا سکتی ہے اس کے اندر کوئی مزائقہ نہیں ہے لیکن نماز تحجد کی جو تعداد ہے وہ گیارہ رکت ہے اور اس میں سے ہمارے فقہ جافیہ کے مطابق دو دو رکت کر کے آٹھ رکتیں جب بنیں گی تو اس کو نماز شب کی نیت سے پڑھا جاتا ہے یہ نماز تحجد کی نیت سے اس کے بعد دو رکت پڑھی آتی ہے نماز شف کی نیت سے اور پھر ایک رکت پڑھی آتی ہے نماز وطر کی نیت سے تو اس ترتیب کے مطابق اگر کسی نے ایک مرتبہ پڑھ لی ہے تو دوبارہ اسی نیت کے ساتھ وہ نہیں دور آئے گا پھر شکرانے کے طور پر استعباب کی نیت کے ساتھ آٹھ رکت نوافل پھر دو رکت نماز شف پھر ایک وطر جی بلکلی اسی طرح سے گیارہ رکتیں بن جائیں گی اور جہاں تک وہ سوال تھا کہ اگر ان کے شعور نے مال لیا تھا میرے خواہ سے اس کے بعد انتقال ہو گیا شعور کا اور پھر پتہ نہیں چلے اللہ کہ کس سے مال لیا تھا تو اس میں دو تین صورتیں بنتی ہیں ایک یہ کہ انسان کو ڈاؤٹ ہو رہا ہوتا ہے کہ شاید یہ جو مخصوص افراد ہیں ان میں سے کسی سے مال لیا ہوگا تو پھر ہر ایک کو جا کر اطلاع دینی ہوگی کہ کیا آپ میں سے کسی سے مال لیا تھا میرے متوفی شہور نے تو اگر ان میں سے کوئی بتا دیتا ہے اور نشانی بھی بتا دیتا ہے جس کے بعد یقین ہو جاتا ہے کہ ہاں وہ فلا شخص ہے کہ جس سے مال لیا گیا تھا تو اسی کو ہی وہ مال لوٹائے جائے گا اور پھر اگر اعلان کرنے کی بوجود بھی پتہ نہیں چلتا تو ایک سال تک ذمہ داری کو ادا کرنا ہے کہ ایک سال تک اعلان کرتے رہیں جہاں جہاں وہم اور گمان جاتا ہے کہ شاید ان سے لیا ہوگا شاید ان سے لیا ہوگا اور اگر مل جاتا ہے تو پھر وہی صورت اور اگر نہیں مل پاتا اور ایک سال گزر جاتا اس اعلان کے بعد تو پھر ہم حاکم شرع کی اجازت سے یعنی ہمارے مطابق مشتہد کی پرمیشن سے وہ مال فقیر کو صدقہ کر دیا جائے گا اس نیت کے ساتھ کہ جو اصل مالک تھا اس نے گویا یہ مال صدقے میں دے دیا اس کے بعد اگر وہ اصل مالک مل گیا کچھ عرصے کے بعد تو پھر ذمہ داری ہوگی اگر وہ مالک نہیں مانتا کہ نہیں مجھے تو صدقے میں نہیں دینا تھا مجھے تو خود مال چاہیے تو پھر ذمہ داری ہوگی کہ دوبارہ سے مال نکال کر جو اصل مالک کہ اس کو دیا جائے اور اگر وہ راضی ہو جاتا ہے تو پھر فبہا کوئی مسئلہ نہیں بہت کوئی بہت اچھے انداز ہوگی ڈاکس صاحب وہ زکاة کے مسئلے پر مختصر اگر بس وہ جو ہمارے ہاں اختلاف یہ ہے کہ سونے کا نصاب ہم الگ رکھتے ہیں چاندی کا نصاب الگ رکھتے ہیں سونے پر زکاة تب فرض ہوگی کہ جب ساڑھے ساتھ تولے ہوگا چاندی پر تب ہوگی جب ساڑھے باون تولے ہوگی اور نقدی پر تب ہوگی جب کم از کم اتنا ہو کہ آپ اسے ساڑھے باون تولے چاندی خرید سکتے ہوں جس سن میں آپ زکاة نکال لیں اسی وقت معلوم کریں سنار سے کہ چاندی کی کیا قیمت ہے تو وہ نقدی پھر اس کے نصاب کے مطابق کہلائے گی اور اس پر زکاة ہوگی ہم یعنی مختلف چیزیں ملاتے نہیں بہت شبیہ کالر ساتھ ساتھ جی اسلام علیکم ورحمت اللہ جی کون صاحب کہاں سے کیا فرمائیں گے جی میں کراچی سے بات کر رہا ہوں عبداللہ عبید نامے یہ پوچھنا یہ تھا کہ ایک سرطیل قرآن ایپ کے نام سے ایک اے آئی اے تھے اس کے اندر قرآن پاک زبانی پڑھ سکتے ہیں اور وہ قرآن پاک نیچے مائک کا اوکشن بھی دیو دا ہے لکھا ہوا آتا ہے قرآن پاک کے حروف لکھے ہوئے آتا ہیں آج بہت خوشی کی بات ہے کہ سوالات وہ موضوع سے اور رمضان کے مہینے سے یا معاشرتی مسائل سے جو ریلیونٹے وہ آ رہے ہیں اور اس سے پہلے جو بعض سوالات ایسے آئے ہیں جو کنٹروورشل تھے جس کی وجہ سے ایک بہت بڑا طبقہ جو ہے وہ ظاہر علماء کو متعون کر رہا ہے اور آپ کی یہ بات کہ پھر ملہدین کو بولنے کا موقع مل جاتا ہے حدیث پاک میں بھی آیا کہ بھئی قیل اور کال سے بھی بچو اور ایک موقع پہ وعید سنائی کہ جو لوگ علم اس لیے آسل کرتے ہیں کہ علماء سے بیس کریں گے اور پھر آپس میں جھگڑیں کریں گے تو ان وعیدوں سے ہمیں بچنا چاہیے پھر ایسے ٹیپیکل سوالات جو ہیں وہ ایک دو منٹ میں اس کا جواب ممکن نہیں ہوتا اور پھر سننے والی جو کروڑوں عوام ہوتی ہے وہ سکیلیبر اور ذہن کی نہیں ہوتی تو آئندہ ایسے سوالات نہ پوچھنے والے پوچھے اور نہ میڈیا اس کو وائرل کرے ایک بات دوسری بات جو ہیں وہ دیکھیں قرآن کریم کی کوئی بھی اپو اگر وہ مستند ہیں ہمیں پتہ ہے کہ خدا نہ خاصتہ اس میں تحریف نہیں ہوئی کسی قادیانی نے کسی بے دین نے کسی ایتیس نے اس کو نہیں کیا ہے اور وہ صحیح قرآن ہے تو اس کی تلاوت تو کر سکتے ہیں پھر وہ حکم آلنگ ہے کہ بھائی سکرین پر ہاتھ نہیں لگائیں گے بے وضو یعنی اس کے لیے وضو ہونا یہ زیادہ احوت اور تقوی کا قول ہے اور اس کا ترجمہ بھی اگر مستند ہیں محتبر ہے پڑ سکتے ہیں نوید بسیس اب آپ کی رہا ہے کیا ہے قرآن کی ترجمہ کے حوالے سے کیا اس پہ احتیاط ہونی چاہیے کس طرح سے احتیاط ہو سکتی ہے دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید جو ہمارے ہاں گھروں میں رکھا ہوتا ہے تو اصل تو یہ ہے کہ عدب و احترام کا تقاضی یہی ہے کہ ہم وہ مصف جو رکھا ہوا ہے تو اس کی ہم تلاوت کریں کیونکہ اس کے لیے جب آپ جاتے ہیں تو نیت اور یہ ساری چیزیں وہ پیشے نظر ہوتی ہیں اس کا ثواب زیادہ ہے بمناسبت اس کے کہ آپ موبائل میں اس موبائل میں ترہ ترہ کی چیزیں پڑھ سکتے ہیں پڑھنے میں حرج نہیں ہے اس میں ترجمہ دیکھ سکتے ہیں ہم لوگ خود بھی یہاں پہ بعض روایات دیکھ رہے ہوتے ہیں یوں کر کے اپنے موبائل میں تو حرج نہیں ہے لیکن وہ احتمام سے جانا اور پھر ترجمہ وہ جو صحیح ہو اس ترجمہ کو جو ہے وہ آپ پڑھ لیں اور ویسے جو جس معلے میں آپ رہتے ہیں اس معلے کے امام صاحب سے بھی آپ مدد لے لیں وہاں جو عالم دین ہے کہ بھئی یہ ترجمہ بھی جو میں پڑھ رہا ہوں ٹھیک ہے یا نہیں ہے یہ کس کا ہے تو علماء سے بھی رابطے میں رہنا چاہیے علماء کی گفتگو آپ نے سماعت فرمائی آج سہر کے عوقات میں ہمیں دعاوں میں آپ یاد رکھیں گے یہ بڑا فضیلت والا وقت ہے اور یہ صرف اسلام کا خواہشہ ہے ہمارے ہاں سہری ہوتی ہے اس انداز سے اللہ کے محبوب نے پسند فرمایا اس انداز کو اور ہماری پسند بھی اگر وہی ہو جائے جو اللہ کے محبوب کی پسند ہے تو ہم نے آج کا عنوان بھی وہی رکھا ہے جنابِ حضرتِ خدیزت القبرہ کے حوالے سے بات ہوئی ہے احادیث میں بھی ہے بلکہ ایک جگہ پہ تو حضرتِ علی کرم اللہ وجو کو آپ نے بیان فرمایا آپ کا حکم تھا آپ نے فضیلت کا یہ مقام روشن فرمایا آپ نے فرمایا کہ وہ مریم بنت عمران کی فضیلت تھی اس امت میں اور میری امت میں ان تمام عورتوں میں جنابِ حضرتِ خدیزت القبرہ آپ کا مقام و مرتبہ بلند بالا اور فا ہے لہٰذا اس بلند مرتبے تک پہنچنے کے لیے جو ہمیں عملاً ضرورتیں ہیں نا ان کا آپ نے پاس رکھنا ہے میں کہتا ہوں یہ گفتگو بہت حسین ان سے دل باغ باغ ہو جاتا ہے مگر اگر اس کا اب حاصل جاننا چاہتے ہیں تو عمل پہرا ہو جائے ان کی شخصیت کے اوپر عورتوں کی عزت و احترام پھر ان کا مقام و مرتبہ پھر عورتوں کے لیے جناب خطیجت القبرہ کا مقام و مرتبہ اس انداز سے کہ امانت صداقت شہروں کے ساتھ تعاون اور ان کی حقانیت میں ان کی معاونت کرنا یہ کاش ہمارے معاشرے میں عام ہو جائے لوٹ کر آئیں گے افطار کی دستر خان پر گفتگو کریں گے محمد عبیس ربانی کو دیجئے گا اجازت اللہ کی امان